ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے اچھا خاصا ٹوٹ گیا کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے اچھا خاصا ٹوٹ گیا کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے الہی رونقی اسلام کے سامہ پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے غلفت قرآن پیدا کر جسے فضول سمجھ کر پجھا دیا تو نے وہی چراغ جلاو تو روشنی ہوگی اب میں بلا تمہید کے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب چترویدی کو میں دعوت دے رہا ہوں یہاں بہت سارے برادران وطن آپ کو سننے کے لئے موجود ہیں میں ان سے ریکویسٹ اور نمیدن اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ رونقے سٹیج ہو اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يضرله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ایها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او کما قال عليه الصلاة والسلام او مبھور بھواسوہ تَتْ سَبِتُرْوَرْوَرَنْيَمْ بھرْغُو دَيْوَسْيَدْهِمَي دَيَوْ يَوْنَحَ پْرَشَوْدَيَاتْ يَوْمَامَ جَمَنَادِمْ چَوِتْتِ لُوْقَ مَحِشْوَرَمْ اَسَمْهُوْرَسْسَ مَرْتْ يَشُسْسَرْوَ پَاپَيْهِمْ پرَمُجْجَتَيْ تَمِيْوَ شَرْنَمْ گَجْشَ سَرْوَ بھاوِنَ بھارَتَ تَتْ پْرَسَادَاتْ پْرَامْ شَانْتِ مَسْتْحَنَمْ سیاسی شاش وطم مخترم خاضرین قابل قدر علماء اکرام حرم گیاتا ودوان اور اس سماس صدھار پروگرام میں اپستیت ہندو مسلم بھائی اور دور درست پردے میں بیٹھی پیار اماں اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اس مالک کا جس مالک نے ہم سب کو ایک ایسا موقع دیا کہ اس افسر اور موقع پر دھرم کی بات دین کی بات ایمان اور آستھا کی بات ہندو مسلم عورت مرد پڑھے لکھے جاہل کسان ڈاکٹر بیمار ہر طبقے کے لوگوں کو ایک موقع ملا ہم اللہ کا شکر آدھا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں ایسے موقع بار بار لائے دوسری بات آپ سب لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر اس پروگرام کی رچنہ کرنے والے اور اس پروگرام کو اچھے طریقے سے انتظام کرنے والے جتنے منتظمین ہیں معاونین ہیں سب لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی محنتوں کی لاج اللہ پاک نے رکھی کہ آپ کی محنتوں کا سمرہ اور پھل اس وقت سبوں کے سامنے ہیں ماشاءاللہ تیسری بات کہ اس پروگرام میں اسٹیج پر اور پنڈال میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ مسلم ہوں یا ہندو ہوں پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں جو بھی ہیں ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر صدر صاحب آپ لوگوں سے کوئی معاملہ کریں کچھ خریدنے کا یا بیچنے کا آپ بیچیں اور صدر جلسہ خریدیں انہوں نے دو ہزار روپیہ کا نوٹ نکال کے آپ لوگوں کو دیا جس نے بیچا اس کو تو دو ہزار روپیہ کا نوٹ لے کے سیدھے سیدھے جیب میں رکھ لیں گے یا اس کو پہلے چیک کریں گے کیوں اوریجنل ہے یا ڈبلیکیٹ ہے دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے یہ محلے کا آدمی طرح سا سنگ بگا رہا ہے آپ لوگ دو ہزار روپیہ کا نوٹ ایسے ہی جیب میں رکھ لیجیے گا یا وہ اوریجنل ہے ڈبلیکیٹ ہے دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے دیکھیں گے اچھا اگر آپ کے گاؤں میں گھی بیچنے والا کوئی بیپاری آگیا آواز لگا رہا ہے سستے میں گھی لے لو بھائی گھی لے لو تو اس گھی کو آپ دیکھیں گے نا کہ یہ اوریجنل ہے یا ڈالڈا ہے دیکھ کے لیں گے یا ایسی لے لیں گے یہ محلے کا آدمی سائلنٹ منٹ میں ہے بھائی دیکھ کے لیجئے گا نا جو آدمی شہد کھاتا ہے شہد ماد اس کے محلے میں اگر کوئی شہد بیچنے والا چلا جائے تو اس شہد کو دیکھ کر کے لیں گے نا کہ یہ اوریجنل ہے یا ڈبلیکیٹ ہے ہے نا پتہ یہ چلا کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان مولانا صاحب ہو یا پنڈی جی کوئی بھی آدمی اگر کوئی چیز لیتا ہے تو لیتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا ڈبلیکیٹ ہے میں یہ بات آپ کے بیچ کچھ خاص بات بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں کہ اس پورے بھارت میں بڑی سنخیہ میں ہندو بھی ہے دوسرے نمبر پر پورے بھارت میں مسلمان ہیں پورے ملک میں ہندو اور مسلمان اور ٹپ لیول پر ہے بھارت کے اندر سچ سچ بتائیے ہم ہندو اور ہم مسلمان اوریجنل ہیں یا ڈبلیکیٹ یہ بھی چیک کرنا پڑے گا نہیں جیسے دو ہزار روپیے کا نوٹ دیا تو چیک کر کے دیا لیا تو چیک کر کے لیا دھی لیا تو چیک کر کے لیا شہد لیا تو چیک کر کے لیا چیک کر کے لیتے ہیں نا یہ ڈبلیکیٹ ہے کہ اوریجنل ہے آج پورے بھارت میں کروڑوں کی سنکھیا میں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور سب نارے مارتا ہے ہم مسلمان تو ہم ہندو دیکھنا چاہیے کہ ہم سچ مچ اوریجنل مسلمان ہیں اوریجنل ہندو ہیں یا ڈبلیکیٹ ہندو اور ڈبلیکیٹ مسلمان چل رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے گی نہیں دیکھنا چاہیے آج ہم آپ کے بیچ میں ایک ایسا پرمان لے کر آئے ہیں جس آدھار پر اس پرگرام میں بیٹھنے والا سننے والا وقتی جانے سے پہلے چیک کر لے گا اپنے آپ کو کہ ہم اوریجنل ہیں کہ ڈبلیکیٹ ہمیں یہ بات بتانا چاہیے حضرت دیکھئے آگر میں کہوں گا کہ مسلمان ڈبلیکیٹ ہے اور ہندو اوریجنل ہے تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا سوال ہوگا پرشن ہوگا آپ ایسی بات کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہندو اوریجنل ہے مسلمان ڈبلیکیٹ ہے اگر میں یہ بات اپنی طرف سے کہوں کہ مسلمان اوریجنل ہے اور ہندو ڈبلیکیٹ ہے تب بھی یہ سوال باقی رہے گا کہ یہ بات کیسے کہ سکتے ہیں آپ کہ مسلمان اوریجنل ہے اور ہندو ڈبلیکیٹ ہے چلتے ہم ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کے دھرم گرانت میں دھرم گرانت سے دھرم شاستر سے پوچھتے ہیں اے دھرم گرانت اے دھرم شاستر بتا کہ اس دھرتی پر ہم نعرے لگاتے ہیں ہندو اور مسلمان کے بتا میں اوریجنل ہندو ہوں یا اوریجنل مسلمان ہوں یا ڈبلیکیٹ بات پتا چل سکتی ہے کی نہیں دیکھئے آج سے ہزاروں ورش پہلے اسے دھرتی پر شری کرشنی نے اپنے زمانے میں لوگوں کو شکھا دیا اور کہا تسمات شاسترم پرمانم تے کاریا کاریا ویبستی تو جناتوہ شاسترہ ویدھانو تم کرم کرتو مہرہ سی ایک پرمان دیا کہا کہ اس دھرتی پر رہ کر کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے کس بات کو ماننا ہے اور کس بات کو نہیں ماننا ہے اپنے من سے مولانا صاحب کے من سے امام صاحب کے من سے پنڈی جی کے من سے مکھیا جی کے من سے ایمیلے اور ویدھائی کے من سے پی ایم اور سی ایم کے من سے نہیں بلکہ دھرم شاستر کے من سے چلو ہزاروں عرش پہلے شریع کرشنی نے اسی دھرتی پر لوگوں کو یہ شکھا دی کہ لوگوں اس جیون میں جو بھی کام کرنا ہے اپنے من سے نہیں دھرم شاستر کے من سے اور دھرم شاستر کی رچنا نہ ہندو کرتا نہ مسلمان بلکہ جس مالک نے ہندو کو بھی بنایا اور جس مالک نے مسلمان کو بھی بنایا اسی مالک نے انسانوں کو سفل ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے دھرم شاستر کا پتہ بتایا اور دھرم شاستر دیا شریع کرشنی نے کہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دھرم شاستر کو پرمان مانو تھوڑا سا گھور کیجئے اب بھارت میں اس وقت ہندو مسلمان کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے غور سے سنیے ہندو سمجھتا ہے مسلمان کو کہ میرا بھائی نہیں ہے دشمن ہے اور مسلمان بھی پیچھے نہیں مسلمان بھی یہ سمجھتا کہ ہندو میرا بھائی نہیں ہے میرا دشمن ہے اگر کسی سماج کا ہندو اور مسلمان یہ بات سوچنے لگے تو آپ لوگوں کی آدانت کیا کہتی وہ سماج ترقی کرے گا یا گھٹے گا ترقی کرے گا گھٹے گا آگے نہیں بڑے گا اگر سماج کو ڈولپ کرنا ہے سماج کو اوپر لے جانا ہے سماج میں بسنے والے لوگوں کو بلندی تک لے جانا ہے تو انہیں جوڑنے کا اوپایت دینا پڑے گا شریکی رشدی نے وہی اوپایت دیا تھا کہ اگر تم کسی کو دوست سمجھتے ہو تو دیکھو کہ دھرم شاستر میں لکھا ہے دوست مننا تو دوست منو اگر دھرم شاستر میں لکھا ہے دشمن مننا تو دشمن مننا ایسا نہیں کہ یہ شریمت بھگوات گیتا کے ادھیا نمبر سولہ اشلوک نمبر تیس کے اندر بتائے گیا صرف بلکہ انتیم گرانت قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے یہی بات بتائی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرُطُوْهِ اللہ وَرَسُولُ ہے لوگو اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو اپنے سے ڈیسائیڈ نہ کرو بلکہ دھرم شاستر سے پوچھو شریعت میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہے اگر دھرم شاستر میں لکھا ہے کہ ماں باپ بڑے ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال کے کہیں آؤ رکھ دو تو لجا کر کے رکھاؤ اور اگر دھرم شاستر میں لکھا ہے کہ ماتا پیتا کی سیوہ کرنا ہی کرم ہے تو ماتا پیتا کی سیوہ کرو اگر دھرم شاستر میں لکھا ہے کہ ہندو کو بھائی مانو تو بھائی مانو اگر دھرم شاستر میں لکھا ہے کہ ہندو کو دشمن مانو تو دشمن مانو پر پہلے سمجھو تو صحیح کی Colomb کیا لکھا ہے دیکھیں وید میں ریخویت کے اندر بتا گیا انتما منوجاتما اس پورے ہیں جتنے انسان ہیں سب ایک ماتا پیتا کی سنتان ہیں اور آخری کتاب قرآن مجید میں میں نے جو ابھی آیت پڑھی اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا اور کہا کہے لوگو اپنے اس رب کا آگیا کاری بن جاؤ جس نے تم سب کو ایک ماتا اور ایک پیتا سے بنایا اور پیدا کیا ہے ایک ماں باپ کی اولاد کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے ہوئی ایک ماں اور ایک باپ سے ہم سارے انسان دنیا میں پھیلیں ہندو مسلم سیکھ حیسائی آستیک ناستیک جتنے ہیں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو آپ بتائیے ہم ہندو اور ہم مسلمان کو اس دیش میں رہتے ہوئے کون سا پیغام لے کر کے چلنا چاہیے ایک تا کا پیغام لے کر کے چلنا چاہیے یا الگ الگ کا پیغام لے کر چلنا چاہیے ذرا ادھر سے بتائیے بھائی ایک تا کا پیغام اس طرف سے بتائیے ہندو مسلم سب لوگوں کو مل کر کے ایک تا کا پیغام لے کر کے چلنا چاہیے یا الگ الگ کا ایک تا ایک بات تو یہ ہوئی ٹھیک ہے میرے بھائی آج ہمارے دیش کو اس بات کی ضرورت ہے آج ہمارے سماج کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہندو مسلم کا بھید وہاں ختم کیا جائے اور صرف ایک نعرہ کہ ہم سب کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے اور انتیم سندشتہ آخری پہ نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیش دیا ہے اور کہا تم میں کہا کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب ایک مسلمان اپنے لیے صاف سترا گھر پسند کرتا ہے اپنے لیے صاف سترا کپڑا پسند کرتا ہے اپنے لیے صاف سترا کھانا پسند کرتا ہے اپنے لیے صاف سترا سوسائٹی پسند کرتا ہے اور ہندو بھائی کے لیے نہ صاف سترا کھانا نہ صاف سترا کپڑا نہ صاف ستری سوسائٹی پسند کرے تو آپ کی عدالت کیا کہتی ہے ایسا مسلمان مرمان اوریجنل ہے یا ڈبلی کلٹ یہ محلہ تو پراہ سائلنٹ موڈ ہے آرے بھائی تین موڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جنرل موڈ یہ موبائل ہے نا میرے ہاتھ میں جب یہ موبائل جنرل موڈ میں ہوتا اور کوئی فون کرتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے ٹان آٹن بجتی ہے جب یہ موبائل جنرل موڈ میں نہ ہو تو دوسرا موڈ اس کا ہوتا ہے وائبریشن موڈ اگر موبائل وائبریشن میں ہو اور کوئی فون کر دے تو گھنٹی بجتی نہیں ہے بلکہ موبائل تھر تھر آتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تھر تھر آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آدم تھون کی آئے اور تیسرا اس کا موڈ ہوتا ہے سائلنٹ موڈ جب کوئی فون کرتا ہے اور موبائل سائلنٹ میں ہوتا ہے تو نہ یہ بجتا ہے نہ یہ تھر تھر آتا ہے چوب چاپ رہتا ہے کبھی اوپ ڈوب کرتا ہے تو ہم لوگوں کو کون سے موڈ میں رہنا چاہیے جنرل موڈ میں ٹھان ٹھان بجھنا چاہیے یا ویبریشن موڈ میں تھر تھراتے رہنا چاہیے یا سائلنٹ موڈ میں دم چپ چاپ کیسے رہنا چاہیے چپ چاپ جنرل موڈ میں رہیے بھائی جنرل موڈ میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آنے والے پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صاحب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی اس بات کا اعلان وید میں پران میں اور قرآن میں بھی اور بائیول میں بھی بتا دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا اس پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ تم میں کا کوئی بھی وقتی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب دیکھ لیے آپ کہ سچمچ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اور دوسرے ہندو بھائی کے لیے اور دوسرے سکھ بھائی کے لیے دوسرے عیسائی بھائی کے لیے کیا وہی سب باتیں پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تب سمجھ جائیے کہ یہ اوریجنل مسلمان ہے کیا حضرت اگر یہ سچمچ مسلمان دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ مسلمان کے جیسا ہے پر اوریجنل نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی المسلم من سلیمن ناس من لسانہی ویدی کہ اوریجنل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے کسی بھی وقتی کو کشت نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے وہ اوریجنل مسلمان ہے اگر کوئی مسلمان اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے بیوی کو اپنے شہر کو اپنے بھائی کو اپنے بہر کو یا محلے میں رہنے والے کسی بھی مسلم ہندو کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچاتا ہے تو سچ مجھ وہ مسلمان کے جیسا ہے پر مسلمان نہیں ہے سیم شریف کرشنی نے بتایا یا شاس راوید مصر جاورتتے کامکارتہ نہ سسیدھی مواپنو تی نہ سکھم نہ پرانگتیم جو ویٹی دھرم شاس کو اٹھا کے پھیک دے اور منمانہ جیون بھی تائے ایسا شخص نہ یا سکھ پائے گا نہ مرنے کے بعد سکھی ہوگا کئی اس کو سکھ اور چین نہیں مل سکتا آج بھارت میں رہنے والا ہندو بڑا بڑا نعرہ لگاتا ہے بڑا بڑا جھنڈہ لے کر چلتا ہے کہ ہم ہندو ہیں لیکن ہندو نام کس چیز کا ہے سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں سناتن دھرم کاتے کس کو ہے اس کو پتے نہیں ہیں سچی بات یہ ہے کہ پتے نہیں ہیں وہ دیکھا دیکھی سنا سنی پر چل رہا ہے شریف کرشنی نے کہا کہ کوئی بھی ویٹی چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو سناتن دھرم کا ماننے والا ہو یا کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو یا کوئی بھی دھرم کا ماننے والا نہ ہو شریف کرشن جی کے کتھن انسار وہ ویکتی سکھی نہیں ہو سکتا جو دھرم شاصر کے انسار نہ چلے اور دھرم شاصر کو جب اٹھاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا اسٹیپ سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلی منزل یہ ملتی ہے اتھروہ وید کان نمبر دو سکت نمبر دو منتر نمبر ایک کے اندر کہا گیا سا ایشا ایکا ایکا وردے کا ایوہ وہ اشور ایک ہے واستو میں وہ ایک ہی ہے ماں چیدہ نیاد وشانسات اس ایک کے علاوہ کسی کی پرشنسا نہیں ہے رگوید منڈل نمبر دو سکت نمبر تیرہ سی منتر نمبر تین کے اندر بتائے گیا یو نہا پیتا جنیتا یو ویدھاتا دھامانی وید بھومنانی وشوا یو دیوانا منام دھا ایکا ایوہ تم سم پراشنم بھومنہ ینتیانیا اس پورے سمسار کا رچہیتا اس پورے برمان کی رچنا کرنے والا برمان اس پوری کائنات کا مالک کیول ایک اکیلا ہے وہ سب چیزوں پر اپنا کنٹرول لگتا ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے سب باتوں کو جانتا ہے سب لوگوں کو اسی کے پاس جانا ہے رگوید کے اندر اتھاروہ وید کان نمبر تیرہ سکت نمبر چار منتر نمبر بارہ کے اندر بتایا گیا ساری پر جائیں ساری مخلوق ساری عورتیں سارے مرد سارے پڑھے لکھے سارے جہل جدرہ انسان ہے سب کے سب اسی ایک اسی ایک پرماتمہ کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکائے اسی ایک پرماتمہ کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکائے قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حد قوو اللہ ایک اکیلا ہے اللہ غنی ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے لم یلید ولم یولد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے وہ ایک اکیلا ہے کسی کا بیٹا نہیں کسی کا باپ شریفی رنجی نے کہا یو ماما جمن آدیم چاویتی لوگ امہشورم اسمون اسمارتی شو سروہ پاپا ہی پرمچتے جو ویٹی ہے اپنے مالک کو اپنے پرماتمہ کو اجنمہ مانے گا پیدا نہ ہونے والا مانے گا وہ سارے پاپوں سے مکت ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اس کا سارا پاپ دھل جائے گا اور وہ ویٹی آخل مند ہے شریفی رنجی نے بتایا کہ وہ مالک جو اجنمہ ہے ایک اکیلا ہے عمر عبیناشی موت سے پاک اور پویتر کبھی مرتا نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سنسار میں جتنی مخلوقیں ہیں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ سب مر جائے گا پر اس سنسار کو وجود میں لانے والا پرماتمہ کبھی مرے گا نہیں تیسری بات اس حالق نے بتائی لا تدرکھول افسار لا تدرکھول افسار وہو یدرکول افسار کہ وہ پرماتمہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ سب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے یجربیت ادھا نمبر بتیس مندر نمبر تین کے اندر بتائی گیا اسی شور کی کوئی پراتمہ نہیں ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اس کا کوئی شریر نہیں ہے اس کا کوئی دھانچہ نہیں ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے اس کے نام کا مالا جپنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے سب سے اچھی نیکی ہے سب سے مہانی اش ہے یہ جرویت ادھا نمبر چالیس مندر نمبر آٹھ کے اندر بتائی گیا نے نمورد ہو نا تیری اچھا نا مدھیے پرید گر بتا اس پرماتمہ کو اسی شور کو نہ اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ اس خیال ملا سکتے ہیں کہ وہ کالا ہے پیلا ہے نیلا ہے موٹا ہے پتلائے لمبا ہے چھوٹا ہے سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس رنگ کا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا اب دیکھئے آدھی گرانت وید اور انتیم گرانت قرآن دونوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد دونوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم سب کا مالک ایک دونوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا مالک جنب نہیں لیتا دونوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم سب کا مالک مرتا نہیں دونوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم سب کا مالک دکھتا نہیں تو اب بتائیے ہندو اور مسلمان کا پیغام الگ الگ ہے یا ایک ہے میں جتنے لوگوں کو سمدھا سکا ہوں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو کہ ایک ہے یہ آلگ الگ ہاتھ ہوں ابھی رکھے رہی ہے اپنے رکھے رہی ہے سب آدمی اپنے بگل والے کو دیکھئے تو وہ امگھا رہا ہے کہ جاگ رہا ہے اپنے اپنے بگل والے کو دیکھئے جو امگھا رہا ہے اس وہ جگہ ہی ہے سب ہاتھ اٹھائے بات ہاتھ گرائے ہو ٹھیک ہے سنتے سنتے کبھی کبھی آدمی سن ہو جاتا ہے سنتے سنتے سن ہو جاتا ہے بتائیے یہ بہت اچھی بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اس مالک کی اور سے جو سندیش ملا ہے پیغام ملا ہے اکتا کا پیغام ملا ہے محبت اور پریم کا پیغام ملا ہے لیکن ہم ہندو اور مسلمانوں نے اس اکتا کے سندیش اور پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا اور مسلمانوں نے چار اینٹ کی دیواریں الگ کھلی کر لی ہندووں نے چار اینٹ کی دیواریں الگ کھلی کر لی اور کچھ تھوڑے ہوشیار قسم کے لوگ مسلمان میں بھی اور تھوڑے ہوشیار قسم کے لوگ ہندو سوسائٹی میں بھی آگ لگا دیا سلگا دیا اور پھوک مار دیا ہم ہندو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے نا لیکن آج قسم کھانی یہ کہ آج کے بعد اس دھرتی سے چاہے ہندو ہو یا مسلمان اگر یہاں سے اٹھیں گے تو محبت اور پریم کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے یہاں سے اٹھیں گے تو ایک طور بھائی چارگی کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے یہاں سے اٹھیں گے تو ایک ارادے اور حمدت کے ساتھ اٹھیں گے کہ سماج میں جییں گے سماج میں مریں گے لیکن سب لوگوں کو جوڑ کر کے رہیں گے کسی کو توڑ کر کے نہیں جییں گے انشاءاللہ مجھے معلوم ہوا ایک نکاح بھی ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ نکاح سے متعلق آخری میں دو بات آپ لوگوں کے بیچ کہنے جا رہا ہوں نکاح سے متعلق یہ ذہن میں بات اللہ نے ڈال دی اس لئے سوچا کہ یہ سبق بھی سنا ہی دوں نکاح ایک اجنبی لڑکہ ایک اجنبی لڑکی دونوں نکاح کے ذریعے میاں بیوی شوہر بیوی بنگا تھے یہی نہ ہوتا ہے یہ اللہ پاک نے انسان کو ایک رول اور نیم اور راستہ دکھایا کہ کوئی کسی کو جان نہیں رہا ہے لڑکا کے گھر والے لڑکی کے گھر والے تیار ہوکے ایک دوسرے کوئی جگہ جمع کیا امام صاحب کو بلایا نکاح کر دیا دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں یہ ہے کیا نکاح کا رشتہ اس کا فائدہ کیا ہے نہ کرنے کا نقصان کیا ہے گھر کیجئے دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا سناتن دھرم کے ماننے والے نماز پڑھتے ہیں اور جو آدمی سناتن دھرم کو نہیں مانتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا یہ ایک نئی بات سننے میں آ رہی ہوگی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی اللہ اپرکہ کے نیت باندھتے ہیں تو نماز کا سواب اسٹارٹ ہوتا ہے اور جب ہم سلام پھیر کر کے نماز پوری کر لیتے ہیں تو نماز کا سواب رک جاتا ہے نماز کا سواب رک جاتا ہے جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں تو روزہ رکھنے کا سواب اسٹارٹ ہوتا ہے اور جب افطار کرتے ہیں روزہ کھولتے ہیں تو روزے کا سواب اسٹاپ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے جب ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سواب اسٹارٹ ہوتا ہے اور آتے ہیں تو نیکیاں اسٹاپ ہو جاتا ہے نکاحی کا اسی عبادت ہے کہ یہ اسٹارٹ تو ہوتا ہے مگر اسٹاپ نہیں ہوتا جس وقت لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا اور لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا اس وقت نیکیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں سواب کا ملنا اسٹارٹ ہوتا ہے تو پوری زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیکیاں رکھتی نہیں ہیں کیا حضرت مسئلہ ٹھیک بتا رہے ہیں نیکیاں رکھتی نہیں ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ ایک ایسا اچھا عمل ہے اور کرم ہے نیکاہ اس کا تقدس دیکھئے نیکاہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وقتی آدھی مانو آدم کو جب بنایا تو اس زمین پر نہیں بنایا سورگ میں بنایا تھا آدم کو جنت میں اور پھر انہی سے ان کی پتنی کو بنایا پیدا کیا حووہ کو اس بات کا علیک اور چرچہ جس طرح سے قرآن میں ہے بائبل میں بھی ہے ویدار قرآن میں بھی ہے مہا مطسیح پران میں تفصیل اس کی دھیر پڑی ہوئی ہے اٹھارہ پران ہے ہمارے ہندو برادران اس کو مانتے ہیں وہ اس میں سے ایک پران ہے مہا مطسیح پران اس میں بھی ہے مہا بھوشہ پران اس میں بھی ہے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا جنت میں وہیں پر بسایا تھا جنت سے جب بھیجا سب سے پہلے وقتی کو آدم کو اور ہوا کو وہ دونوں جب آئے زمین پر تو کون سا رشتہ لے کر گئے تھے ماں باپ والا رشتہ لے گئے تھے یا بھائی بھان والا رشتہ لے گئے تھے یا شوہر بیمی والا رشتہ لے گئے تھے حضرت شوہر بیمی والا رشتہ لے گئے تھے گویا شوہر اور بیمی کا رشتہ وائف اور ہسیبینٹ کا رشتہ پتی اور پتنی کا سمباند اور رشتہ یہ رشتہ اس دھرتی پر نہیں بنا بلکہ سورگ اور جنت میں بنا اور سورگ سے اتر کر اس دھرتی پر اترنے والا سب سے پہلا رشتہ اگر ہے تو وہ شوہر اور بیوی والا رشتہ ماں بیٹے والا رشتہ نہیں ہے باپ بیٹے والا رشتہ نہیں ہے بھائی بان والا رشتہ نہیں ہے بلکہ شوہر اور بیوی والا رشتہ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مقدس کتنا پویتر رشتہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ کہ جس رشتے کے ساتھ اس مالک نے سیدھ آسمان سے جنت سے اس دھرتی پر اتر اس لئے میرے بھائیو میرے نوجوان بھائیو اور میری نوجوان بہنوں اور ادھیر عمر کے بھائی بھی اور ادھیر عمر کی مائے بھی اور بوڑھ چاچا اور بوڑی چاچی بھی سب لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ اپنے اس مقدس اور پویتر رشتے کو پاک رشتے کو داغدار نہ بنائیے اس رشتے میں داغ اور دھبا نہ لگائیے آج کے زمانے میں اس زمانے میں شوہر اور دیوی کا رشتہ ٹوٹ کے بکھر رہا ہے سماج ٹوٹ رہا ہے شوہر بیوی کے رشتے آپس میں ختم ہو رہے ہیں اس رشتے کو بچانے کی کوشش کیجئے تمام پندیتوں سے تمام باباؤں سے تمام مولانا سے اور تمام پتھی جینیوں سے میری یہ درخواست اور ریکویش ہے کہ اس رشتے جو ابھی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے جا رہے ہیں اور وہ لڑکیاں جو ابھی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے جا رہی ہیں یہ بھی ذرا سنبھل کر قدم رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیر فسل جائے اور آپ کے اس رشتے میں کوئی داغ لگ جائے جو زندگی بھر یہ داغ نہ بکھ میرے بھائی آج اس کی ضرورت ہے جب ہمارے دل میں ایمان کا پرکاش چمکے گا تو ہمارا پورا شریر پورا گھر پورا سماج اگدم منور اور روشن رہے گا دل کے اندر ایمان نہیں رہے گا زبان پر بہت خوبصورت الفاظ کام نہیں آئے گا آج اس کی ضرورت ہے آخری بات میں نے اپنے گفتگو میں ایک بات کہی بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہندو کے بھی پیغمبر ہے اور مسلمان کے بھی پیغمبر اور سب کے لیے آخری پیغمبر ہے ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آخری پیغمبر کچھ لوگ کے ذہن میں کہیں یہ بات ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ کے بعد بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں تو ان کا یہ سمجھ ہے ان کا یہ بول سو فیصد غلط ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے